بابو سر ٹاپ 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 یہ بابو سر ٹاپ ہے جس یہاں پہ آپ ایک ہائٹ ہے اور کچھ نہیں اور لوگ کسی کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ سب کو ایسی ہوں تینوں کو آپ ایک دفعہ جانے دے میں ایک دفعہ یہ بیروف کھلے مجھے یہاں کی سب سے خوبصورت چیز کیا لگیا بتاؤں یہ ہر جگہ پاکستان کنے ابیاس بھائی جی بھائی جی بھائی امار بھائی بابو سر ٹاپ جنو ای لاب یو ٹو بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ جا تmount روե بابو سر ٹاپ بابو بابو سر ٹاار ٹا ٹا Ab Ĺорт número ٹا 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 transition موسیقا 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 وہ چلاس کی تب جاتی ہے اور یہاں سے سٹریڈ ہم گلگت اور پھر آگے ہمزہ کی تب جائیں گے اس ٹائم ہم گینی چلاس میں رکھیں اور کیونکہ کھانا صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا ہرلی مہنے ہی نکھے تو ابھی یہ اس ہوتل پہ رکھے ہیں کچھ کھانا پہ نہیں کری تو یہاں سے پھر ہم سیدھا سیدھا گلگت اور گلگت سے ہم نے انتہا نکلے ہماری چوہیسا بیٹھے ہوئے ہیں بس انہوں نے آرڈر دیا ہے اب جو آرڈر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ تو یہ سب بہت تھکے ہوئے لاغ رہے ہیں بلکہ سبح سے ڈرائیو کر کے باہو سچ ہوتے گئے اب شدید کرمی انجوائے گا رہے ہیں جی بے اور اگر آپ گوڑوں پہ جاتے ہو تو آپ کو لگ جاتا ہے تقریباً ہے دو سے نئی جی چار سے چھ گھنٹے اگر آپ گوڑوں پہ جاتے ہو تو پہری میڈوز یہاں سے رائٹ سائٹ سے جاتے ہیں اور تقریباً ساتھ سے آنٹھ گھنٹے لگتے ہیں پہری میڈوز اور جیپ کا سب سے خطرناک سریم ٹریک ہے یہ آئی وے اس کو کہہ سکتے ہیں آئی وے دنیا کی سب سے خطرناک آئی وے دنیا کی جی بہت دنیا ٹریک ہے اب آگے ہیں آپ گلگٹ ٹریک پہ ابھی آپ ابھی یہاں سے ہم ہنزہ خنجراب و گلگٹ کو ٹریک جاتے ہیں اور ہم نے ہنزہ جاتے ہیں ون سکسٹی کلومیٹر ہنزہ ہے سکسٹی ایٹ کلومیٹر گلگٹ ہے تو انشاءاللہ ہمیں دو اگنٹے لگے گا میں گلگٹ تک ڈیٹ آہ آل موس ڈیٹ اگنٹا اور ہنزہ تک ہمیں مزید تقریباً ٹیم سے چار گٹے لگیں گے یہ مارو روڈ ہے جس کی اکثر پکچر آتی اگر آپ دیکھیں جی بالکل میں نے یہ سکردو زیادہ پاہتا ہے یہ جی کٹنگ شیٹنگ بھی ہے نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسکردو کی سائٹ پہ آتا ہے کہ رائٹ سائٹ پہ دریاں اور پہاڑیوں کے بیٹ میں سے وہ ٹریک شاہ گزرے ہوتے ہیں وہ اسکردو ٹریک ہے انٹرنل بھی ہے اور وہ ٹریک ہے ملتا جلتا ہے ملتا جلتا ہے یہ دیکھیں جو ادھر کی روڈ ہے گلگت کی روڈ یہ مشاور و معروف روڈ ہے اور ابھی آگے جا کے میں آپ کو اس کا جو مین ٹریک ہے جو گلگت ٹریک کا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ روڈ کتی خوبصورت بنائی گی ہے چائنیز نے بنائی ہے جو خنجراب ہو جاتی ہے آتاباد اور خنجراب اسی میں ایک ٹرنل بھی ہے جو بہت ہی زبدس ہے جو انشاءاللہ اگر ہم خنجراب والی سائٹ پہ گئے کالا ہم فائنل کہیں گے کہ ہنزا سے ہمیں کون سے سائٹ پہ جانا چاہیے تو وہ میں آپ کو دوں گا ابھی فیلال آپ یہ روڈ انجوائے کریں پہاڑ انجوائے کریں کہ کتنا خوبصورت ویو یہ یہاں سے آپ کو بالکل فیرلی نظر آتا ہے میں اللہ ہمیںahری تradenc commnan پتہ ہمیں پتہ ہمیں پتہ ہمیں پتہ کیا آپ دیکھنا؟ کیا دیکھنا؟ ابھی ویڈیو باندھ رہی ہیں میں نہیں اس پہ آپ آرے ہیں پیسے تو نہیں لیں گے نہیں پیسے تو نہیں لیں گے اچھا یہ میں چاہتا ہے دے ہیں یہ لیں شیف لے شیف لے شیف لے شیف لے شیف لے یہ گلگل جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے یہ پیچھے دو دریاء آپس میں آکے ملتے ہیں دونوں کا کلر جو ہے ڈیفرنٹ آپ کو ایک بلیک میں آ رہا ہے پانی اور ایک دوسرے میں اور یہ دو دریاء آکے ملتے ہیں ایک وہ پیچھے بلیک پہاڑ اور ایک یہ پانی بہت ہی پیار بیو یہ یہاں سے نظر آتا ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ لوکا کے رکھتے ہیں وہ یہاں سے آگے گلگت کے لیے یہاں سے مزید 35 کلومیٹر ہے جو گلگت تک ہمارے جانے میں لے گا یہ جنکشن وہ پڑت پڑت موسیقی 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 ابھی ہم انزہ پہنچے ہیں اور ابھی کھاناں کھانے کے لئے رکھیں اور اس کے بعد جا کر ہوتل دیکھیں گے تو مار بھائی ویس بھائی دل کو تھکے ہوئے ہیں اس ٹائم یہ باہر کا بھائی ہو بڑا زبادت ہلکی ہلکی سی ٹھانگ لیتا ہے کہ کوئی خاص ٹھائنڈ نہیں ہے بارال ابھی چکن کڑائی کا آڈر کرنے لگیں چمبوک سب کے لئے کھانا آ چکا ہے اور ہم پوشن نیو کھانا ابھی ہم کھانا کھانا کھان چکے ہیں اور ابھی ہم نکلنے لگے ہیں یہ پر بہت زبادت کوئلے اور یہ کور کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ باہر ٹین کپ کا بیو اور باہر یہ سامنے ہوتل کا بیو اور یہ ایک قسم کی ادھر کی مال روٹ سمجھی جاتی ہے اور اس ہوتل کا نام ہے ہنزہ ڈوبیٹ ریسوینٹ اور زبادت کھانا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کھانو کھانے کے بعدے میں کیا کہتے ہیں آپ کھانے کھانے کے بعدے میں دور کھانا تھا چکا ہے یہ چکا ہے وہ اس کے مثلتے ہیں ج children کیوں آپ کیوں تو جی نے بتائی اسی 全 prix ہر ریڈ کھانا بنا جائے بتائیں ابھی تک پورے ٹوور میں سب سے بہترین کھانا بہترین سرویس ساف سترہ سیکل کیا کہتے ہیں چینیز اچھا ہے اور چکن کڑای اچھی ہے پر زبردست اور یہ ہے کافی شاپ ابھی ہمیں ایک بھی جانا ہے لیٹس سی ابھی ہم آگے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ ٹیلٹی سٹور سے میرے خیال میں کوئی چیزیں چیزیں لینی ہیں انہوں نے ایک شاپ میں بسیں سب دستریسی مگر اتنی ایکسپنسیب یہ ایک ٹرک کھڑا ہے ایکسپنسی بھی پڑی ہیں اور ڈریسنگ بچوں کی تو اس ساب شاپن کرتے ہوئے لیں گے کچھ نہیں مگر دیکھیں گے ساب کچھ جو اس ساب کے پہچان ہے بہت زبردست چیز ہے باہت سے دیکھ کے میں اس کو منا آگے آپ کو رہے ہیں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا پہلے تو اپنا نام بتائیں اور پھر اس کے بارے میں اس کا نام اور اس کے ذریعے بتائیں یہ کیسے آپ نے ہمائلین ایوکس کل کے نام پر ماشور ہے یہ ہمارا قومی جانوازی ہیں دوسرا یہ ورلائف سے آپ پرمیٹ لے کے پھر لگل شکار کرنا پتا ہے پرمیٹ ملنے کے بعد آپ کوئی ذات ملتا ہے کہ جا کے شکار کلنا پائرنگ لاؤسانس کے ساتھ پھر وہ پرمیٹ یہ باتورا ویلی نے باتورا جلیشن جو ہے یہ تو خوضہ دمیس کا ہے آپ نے کب شکار کیا تھا لاسٹیر اچھا پرمیٹ کے لیے کتنا اس کا خرچہ ہو گیا رہا ہے پچھلے جو پرمیٹ تھا ہمارا لوکل کے لیے سستہ تھا ابھی ڈائلک رکھے ہو گیا تو آپ نے یہ شکار کہا سے کیا تھا بٹورو ویلی اچھا کتنا ٹائم لگا تھا اس کے لیے تین دن لگ گیا تھا یہ پہنچنے میں جہاں کہ ہم نے شکار کیلائے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھا کے لائے ہمارا پورا ٹیم ہوتا ہے اس میں ہم اکیلہ نہیں جاتے ہیں چھے سات بندے ہوتے ہیں تو اس کی پوری رائحی کرنے پڑتی ہوگی لوکل کمیونٹی کا ایک گائیڈ دیتے ہیں ورل لائف کا رسپیکٹر ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو مارنا نہیں ہے ماجیوں کو بھی مارنا نہیں ہے ٹرافی سائیڈ چھتی سنیچی بھی نہیں سوکھ پر جو سین کا سائیڈ سے انسی حساب سے مطلب فل پروفیشنل اور سمجھ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو مار سکتے ہیں کمکہ بچوں سالوں میں وہ مرنا ہے جو پیسہ جاتا ہے وہ کمیونٹی کے لیے سیونٹی پرسنٹ اس کمیونٹی پی جاتا ہے ایک لوک در ایس کی دیں آپ یہ شہر علی بریس کے لیے یہ کیا لگا ہوا ہے یہ بلٹ ہے یہ بلٹ ہے جیس سے شکار ہوئی یہ بلٹ ہے جیس سے شکار ہوئی یہ بلٹ ہے جیس سے شکار ہوئی یہ بلٹ ہے اس کے دفعہ وہ کراف ہو شکار تھا یہ لیکن یہ مجھے ملا آخری لگیا کون سے بلٹ ہے کون سے گانا تو یہ ایسا خود چالنا پیچھے گری باتا ہنزاں سے مجھے پسندنی ہے یہ انہی چیزوں کے لیے مجھے پسند ہے یہ دیکھیں آپ سیخ کے باغ ریٹ اور پکے ہوئے بھی ہیں کچھے بھی ہیں اور یہ دیکھیں پورے کے پورے باغ ہیں لبا دست ویو اور آپ یہ دیکھیں وہ پاڑوں پہ برف اور یہ کونزا کی بیوٹی اور یہ سیب دیکھیں یہ دیکھیں پورا باغ بھرا ہوئے سیبوں سے پورا باغ بھرا ہوئے آدھا دیکھیں باغ بنیا ہوئے اور وہ سیب ہیں اور انہوں نے گھر میں کوئی فل پودے لگائے ہوئے بہت ہی زبدہ سوئے ہمارا ہمزہ میں تھا اور ابھی میں آپ کو اندر روم دکھاتا ہوں جو ہم نے لیے اور نیایت مناسب اور اگر سیکٹمبر اکٹوبر میں آتے ہیں تو بہت ہی مناسب کرائیں بہت زبدہ سوٹل ہیں آپ کو میں اندر کا ویو دکھاتا ہوں کمروں کا مگر پہلے میں آپ کو باہر کا ویو دکھاؤ یہ دیکھیں سیب کے بعد ہوتل کے ساتھ ہی یہ رائٹ سائیڈ پر کھلتی ہے اور اوپر سے یہ پہاڑوں کے نظارے آپ کو آپ کو اپنا روم دکھاتا ہو یہ ان کا فرنٹ اور یہ روم ہے جس میں بہت ہوتا ہے تھری بیڈ ہیں اور ایک میٹریس ہے اور ٹی بی اور یہ بہر کا ویو اور رات کو لائٹ نہیں تھی بارہ میں آپ کو رات کو دکھاتا ہے مگر یہ دیکھیں یہ بہر سے بہر حال یہ اس کی انٹری کیٹ اور یہ اس کا سامنے واش روم واش روم بھی صاف ہیں نوٹ بیٹ یہ لے گئے بہت زبدس ہوتل اور بہت زبدس فیو اور یہ ایک دم آؤٹ پہ یہ سامنے کا ویو